ہائے گائی ویلکم جو دا پاکستانی فیملی انٹرٹینمنٹ تو کیسے ہیں آپ میرا نام ہے خوراں میرا نام ہے وجاتے ایر ستی جنگل میں نکل چکی ہیں پھولوں کی تلاش کے لیے لیکن لیکن ان کی بینے جو پھول لائے تھے وہ انہی جگہ سے لائے تھے تو ان کو وہاں سے پھول مل بھی نہیں رہے اور ان کے لیے اور مشکل کام ہو چکا ہے مشکلیں تو بہت زیادہ آرہی ہیں کانٹے بھی بچاری جی کو چوپ رہے ہیں اور کہا ہے کہ میں خود ہی کروں گی یہ سب سات دنوں میں پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا لیکن اب آگے دیکھیں گے تب ہی آئیڈیا لگے گا تو کارڈ آن کرتے ہیں آس پاس کے سارے تعلاب سے آدھیکرشت کامل پہلے ہی اکترت کر بھون میں پہنچا دیے گئے ہیں ہی اپنیا ہی ٹھیک کہا تم نے ہمیں اور آگے جانا ہوگا میری مانیے تو ابھی ہمیں واپس چلنا چاہیے سندیا ہونے کو ہے اور اندھیری میں اس ون سے لوٹنا اچھت نہیں ہوگا سمائے نہیں ہے میرے پاس کمال اکترت کر آج مجھے ان پر وشنو نام لکھنا آرم کرنا ہوگا ہمیں میلی پانچ ہیں اے نو مجھے لگتا ہے وہاں ہمیں کمل کے پھول اوشی ملیں گے چلو ان کو کیا ہو گیا جایا نیتی تم دونوں بھون باپس لوٹ جاؤ ہم آپ کو چھڑ کے نہیں جانے والے تم دونوں میرے ساتھ آئی ہو اسی لئے میرے آدیش کے ادھین ہو میں جو کچھ بھی کہوں تمہیں ماننا ہی پڑے گا میری چنتہ مت کرو تھوڑے اور کمل اکترت کرلو پھر میں بھی لوٹ آؤں گی لاؤ کی مجھے دے دی تم دونوں جاؤ لاؤ بہت اچھی ہاں بہت اچھے ہی ہیں بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں ہے ہاں وہ آگ گی پرچھے ہوتی تکش کا علاقہ اگر کوئی مجھے لگتا ہی سبا لگی ویا یہ تائیں تک بہت جانا دوار موسیقی موسیقی موسیق Bianchi نہیں آئے آئے شبکار کا اتنا دوسہ آز شبکار کا میرے بلانے پر بھی وہ نہیں آیا آہ اچھے بلانے آیا نہیں پرچا پتہ ہی دیا کیسی دیا کیجئے میرے پتر کا کوئی دوش نہیں ہے اسے تو اس کی جانکاری بھی نہیں وہ تو مورتنی نرمان کے لیے گندھر لوگ گیا ہوا ہے ایشور ساکشی ہے پرجاپتی کہ ہم نے صدائی آپ کے نیم آپ کے دوارہ ستھاپت جیون شہلی کا پالن کیا آپ کے آشیرواد اور پروتسان سے ہی ہمیں سب کچھ پرابت ہوا ہے آپ کے ساتھ چھل نہیں پرجاپتی نہیں چھل کرنا تو دھور ہم نے تو کبھی سپنے میں بھی اس کا بیچار نہیں کی ہم میں سے کسی کو بھی اس کی جانکاری نہیں تھی پرجاپتی میں ان سب کا مکھیا آپ کو بچن دیتا ہوں پرجاپتی کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا کھگل انتیم بار کشما کر دی چھل کشما کر دی چھل شما تو میں نے اپنی پتری کو بھی نہیں کیا شما تو میں نے اپنی پتری کو بھی نہیں کیا جبکہ اس کا دوش کیول اتنا تھا کہ اس نے اپنے پتا کے مان کو بچانے کے پریاز میں بھمت ہو گئی تھی کنٹو شلپکار نے میری پتری کو میرے ورد بھمت کر کے کھور اپراد کیا ہے اور جس کے لیے اسے کٹھوڑ سے کٹھوڑ دند اسے بھی نہیں کیا تھا اسے صرف بتائی بھی بجا پریابت نہیں ہوگا اس لیے اس اپراد کا بوجھ تم سب کو اٹھانا پڑے گا اس دند میں تم سب کو بھاگیدار بننا پڑے گا اگر وہ نہیں آیا نہ تکھا میں پیجاپتی داکش یہ گھوشنا کرتا ہوں کہ میرے اس سب سماج میں ان لوگوں کے لیے کوئی سماج نہیں ہے میں اسی چھنڈ اس سمودائے کے لوگوں کو اپنی سب بتا سے بائش کرتا ہوں یا ان کے پردیس سانبوتی دکھائی تو وہ میرے دند کا دھکاری ہوگا نہیں دیا پریجاپتی دیا آپ مجھے دے دیجئے جو بھی دند دینا چاہتے پرانتو ہماری استریاں ہمارے شیچو ان کے سر سے اپنا ہاتھ مد اٹھائیے میں نے لے کر کہاں کہاں بٹکوں گا میں بھائی تو کیسے پوشن کروں گا ان کا کیسے پالے گا کہاں سر چھپاؤں گا میں کہاں یہ بہت سبرا جانتا ہے یاں یہ بہت سبرا جانتا ہے وہ بہت سبرا جانتا ہے موڑی یاں نایے بہت سبرا جانتا ہے بہت سبرا جانتا ہے ایک بے نیراش ہو گئے یہ بہت سبرا جائے یہاں سے بہت سبرا جانتا ہے یہ بہت سوریا شورا اس میں در منزٹا ہے اور اس میں بہت سا رکھائے خوانے گرار یہ کیسی ہے یہ دہن چاہتا ہے یہ وہ بڑے ہیں یہ بیٹے ہیں جن کو ڈند ملا ہے میرے بیٹے کا کوئی کسور نہیں ہے وہ تو مطلب کہ گیا ہے وہاں پر مورتی کی کوئی اس طرح انہوں نے ذکر کیا تھا جو بڑے ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں ہاں وہ جو بڑے تھے نا ہاں ہاں ان کے بیٹے لگ رہے تھے اور اور خرم کیا سیدھا سیدھا ڈن دے تھی کہتا ہے کہ بھائی تمہارے میری اس پراجہ کے اندر رہنے کا کوئی ادھکار نہیں تو میں میں نکالتا ہوں وہی بات ہی کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کو نہیں بخشا اللہ کیا اس کی تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی اتنی اس نے تو صرف اپنے پتہ کی مطلب لاج رکھنے کے لیے جو نا اس نے بڑھکا دیا بلکل اور بھائی وہ سوچتے ہیں بڑھکا دیا لیکن انہوں نے تمہیں طرح سے صحیح کیا تھا اچھا راستہ اب ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ان کے پتہ کا خلاف کر رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں انہوں نے صرف ایک کمی پوری کرنے کے لیے ایک چیز بتائی بلکل اور بھائی پھر ابھی اتنا بڑا ڈنڈ دیتی ہے خورم اب تو خود سوچ اب ہمارا کاروبار کھانا پینا ایک جگہ پہ کر کوئی ہمیں یہاں سے نکال دے تو ایک بندے کا میں کہتا ہوں نا کہ کوئی اور میں کہتا ہوں موت مل جائے یہ چیزیں انگلے کو نہ ملے کیونکہ بچے بیوی اور چیزیں ہوتی ہیں بھائی وہ کیسے باہر جا کے سرواب کریں یہ دکش جی نہیں سب کا خیال رکھ رہتے ہیں مطلب ایک ہوتا ہے نا بڑا ہر چیز کی ضرورت تو تو وہ جس طرح دکش جی پوری کرتے ہیں تو وہ یہ کہنا نا کہ اگر ہم آپ کی اس سے چھائے سے نکل جائیں گے تو ہم کیسے رہیں گے زہری بات ہے خورم اب پچھ خیال کریں تو پھر انہوں نے گم ہو گم آ لیا تو اور کہیں جائیں گے تو کیا اتنا جلدی بندہ سیٹلٹ نہیں ہو سکتا نا وہ اور دکش جی کے ہی سارا اور ان کے ہی سارے نیام سب کچھ انہی کے ہی وجہ سے ہے پھر اندازہ لگا ہے پھر یہ کتنا بڑا ڈنڈوز پورے لوگوں کے لیے جو ہیں اور شکر ہے پیچھے سے بھائی وہ آ گئے مہا ریشی جی اور پیچھے وہ ڈمرو بجا میں سمجھے کہ بھائی شیب جی لگتا ہے پرکٹ ہو رہے لیکن بھائی وہ اتر وہ آئے اور لیکن پھر بھی بھائی شکر ہے اب امید تو تھوڑی جاگی کہ وہ خود پہنچے ہیں وہ خود پہنچے ہیں اور کچھ آگے دیکھنے کو بھی ملے گا کیوں آئے اس ٹائم پہ اس لیے آئے کیونکہ ان کو بھی بھلایا گیا تھا لیکن وہ آئے نہیں چاکے کیونکہ وہ گے ہوئے تھے اور مرکتی کہ کچھ چیز ہے اس کے لئے گئے شکر ہے صحیح ٹائم پہ پہنچیں اب آگے دیکھتے آگے ہوتا ہے کہ اپنی ویڈیو ختم کرتے تو بائے